حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزارہ سانی بہت ایزارہ سانی کی گئی حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ انبیاء ہیں اور انبیاء میں جتنی ایزارہ اور تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اور کسی کو نہیں پہنچائی دیکھیں کون سا الزام ہے جو حضور پہ نہیں لگایا یعنی روز بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کے کہ اب یہ تولیام نہیں چلا تو بنایا الزام لگاؤ اچھا کہا کہ بھئی یہ ساہر ہے تو ساہر آگئے بھئی اتنا بڑا ساہر جس نے کہ شہر کے شہر پلٹ دی ہیں دیکھیں تو ساہی ہم بھی ساہر ہیں کچھ اس سے سیکھیں اب جو گئے تو پتہ چلا کہ یعنی اس کو تو سہر کہتے ہیں کہ لفظ بھی بیچارے کو نہیں ہاتا پتہ چلا کہ یہ الزام لگتی ہے ایک انجینئر کے سامنے دوسرا انجینئر بیٹھے فوراً ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے فن کا آدمی ایک شاعر کے سامنے دوسرا شاعر بیٹھے دو منٹ میں پتہ چل کہ یہ شاعر آدمی ہے ایک ڈاکٹر کے سامنے دوسرا ڈاکٹر بیٹھا ہو ایک منٹ میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے اب وہ ساہری کٹھے ہو کے آگئے حضور سے گفتگوئی پتہ چلا ہے وہ تو شہر کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے اچھا کہا کہ نہیں ساہر نہیں ہے یہ سہر زدہ ہے یہ اور اور چھوڑ دی مسہور ہے سہر زدہ ہے اور سہر زدہ ہونے کی وجہ سے اوپری اوپری باتیں کرتا ہے اب وہ حضور کا ایک دوست آگیا جو بشارہ جھاڑتوں کیا کرتا تھا بچپن کا دوست حضور سے بہت پیار کرنے والا اور آتا ہے اور حضور کو ایک طرف لے کے بہت پیار محبت سے کہتا ہے کہ میرے دوست مجھے بہت افسوس کہ تمہیں تکلیف ہو گئی ہے میں سن کے بہت دور سے آیا ہوں اور میں انشاءاللہ تمہارا علاج کر کے جاؤں گا مجھے پتہ چل گیا ہے تمہاری تکلیف کا یہ ظلم لوگ کیا کرتے ہیں جادو ٹونے کیا کرتے ہیں تو میں تمہارا علاج کر کے جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علاج سے پہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا علامات ہیں کیا آپ محسوس کرتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تکلیف بیان کرتا ہوں تو آپ نے خطبہ جمعہ جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہی ونتوکل علیہ یہ خطبہ آپ نے آخر تک جب پڑھا تو بشارے کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگا میرے دوست ذرا ایک مرتبے پھر سنانا آپ نے پھر یہی خطبہ پڑھ کے سنایا اس نے تیسری مرد پہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملے جرہا مجھے پھر سنا آپ نے پھر سنا دی اور جب تیسری مرد پہ آپ نے سنایا اس نے کہا لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدْوَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ابھی علاج کرنے آیا تھا اپنا علاج ہو گیا تو سہر زدہ ہے نہیں چلا کہا کاہن ہے وہ بڑے بڑے کاہن آگئے وہ دیکھا اس کو تو کہانت کا ایک لفظ نہیں آتا پھر کہا یہ شاعر ہے ایک ایکی بات دوسرا الزام تیسرا الزام اور پھر جب زچ ہو گئے تو پھر الٹے سیدھے سوالات اب دیکھئے سوال پہ غور کیجئے عبداللہ بن ابی امیہ یہ سوال کرتا ہے کہ بات یہ ہے جناب کہ اس وقت تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لاسکتے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ گئے ہیں اور ہمارے سامنے آپ آسمان سے اترے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے نام کہ اے عبداللہ بن امیہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آؤ تو حضور نے اس کی طرف ذرا غور سے دیکھا یہ کہنے کے بعد کہتا ہے یار لگتا ہے تم یہ بھی کر گزر ہو گئے نہیں یار نئی امان نہیں لائیں گے تب پہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اگر ہم نے آسمان سے ایک کتاب نازل کی ان کے سامنے کاغذ نازل کیے اور اس کو یہ اپنے ہاتھ سے چھولیں کہ واقعی آسمان سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے کی بجائے کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَحِي بہت بڑا جادو ہے مان گئے ہم آپ کو تو الزام پھر بھی سحر کا رہے گا ایمان کی طرف پھر بھی نہیں آئیں